بسم اللہ الرحمن الرحیم آصف اسلامی ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ربیع الاول دوہزار چوبیس کا چاند دیکھ کر یہ تین دعائیں پڑھ لیں جیسے جیسے آپ ان دعاؤں کو پڑھتے جاؤ گے آپ کے دل کو اتمنان ملے گا آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ نے ان دعاؤں کو جس بھی مقصد کے لیے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اس مقصد میں کامیابی عطا فرما رہا ہے دوستو بھائیو اور بہنو یہ دعائیں بڑی ہی مجرب اور بڑی ہی طاقتور دعائیں ہیں یہ دعائیں آپ کی زندگی کو بدل دیں گی یہ دعائیں آپ کو اللہ اور اللہ کے حبیب کے قریب لے جائیں گی ان دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا فرما دے گا یہ اتنی مبارک دعائیں ہیں کہ ان کی برکت سے سارا سال آپ کے گھر سے رزق ہتم نہیں ہوگا اگر آپ کی اولاد نہ فرمان ہے تو انشاءاللہ ان دعاؤں کی برکت سے آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہو جائے گی دوستو بھائیو اور بہنو ان چند ایک فوائد کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی بے شمار فوائد سے نوازے گا چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ تو دوستو بھائیو اور بہنو وہ کون سی تین مبارک دعائیں ہیں جن کے پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا فرما دے گا ان دعاؤں کو پڑھنا کیسے ہے پڑھنے کا طریقہ کا اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں سب سے پہلے تو آپ نے رب العزت کا چاند دیکھنا ہے بالفرض اگر بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہ آئے تو جب آپ کو مکمل یقین ہو جائے آپ کو بشارت مل جائے کہ رب العزت کا چاند نظر آ چکا ہے تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگے کہ یا پروردگار یہ مہینہ ہمارے لئے عظمتوں والا برکتوں والا اور رحمتوں والا مہینہ بنا دے اس کے بعد دوستو بھائیو اور بہنو پوری رات آپ کے پاس ہے اور یکم رب العول کا پورا دن آپ کے پاس ہے یعنی کہ دن اور رات کے کسی بھی حصے میں آپ ان تین دعاوں کو پڑھ سکتے ہو لیکن اگر آپ نے ان دعاوں کو یکم رب العول کے دن پڑھنا ہے تو ازان مغرب سے پہلے پہلے آپ نے ان دعاوں کو پڑھ لینا ہے دعاوں کو پڑھنے سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے آپ کو یہ بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا پھر درود ابراہیمی پڑھنا چاہو تو درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہو جب آپ درود پاک کو پڑھ لے تو درود پاک پڑھنے کے بعد جو سب سے پہلی دعا ہے وہ دعا ہے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استاغیس اس دعا کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اس کے اندر اسم آزم ہے اور یاد رکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اسم آزم کے ذریعے مانگی گئی دعا کبھی بھی رادن نہیں ہوتی اور یہ ایسی مبارک دعا ہے کہ جسے میرے اور آپ کے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشانی کی حالت میں پڑھتے تو اللہ تعالی فوراں آپ کی پریشانی کو دور فرما دیتے تو دوستو بائیوں اور بہنوں آپ نے اس دعا کو صرف اور صرف اکیس مرتبہ پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استاغیس بڑے ہی پیار سے بڑی محبت سے آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے یہ آپ نے پہلی دعا پڑھنی ہے دوستو جو آپ نے دوسری دعا پڑھنی ہے وہ بھی بڑی مبارک دعا ہے اور اس دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ یہ دعا جنت کے ہزانوں میں سے ایک ہزانہ ہے اور پھر اس دعا کے بارے میں فرمایا کہ اس دعا کے اندر اللہ رب العزت نے ننانوے بیماریوں کا علاج رکھ دیا جن میں سب سے چھوٹی بیماری ڈپریشن کی بیماری ہے جسے ہم وہم کی بیماری کہتے ہیں اور دوستو بھائیوں اور بہنوں اگر مجودہ دور میں دیکھا جائے تو ہر دوسرا بندہ ڈپریشن کا مریض ہے تو یہ ایسی مبارک دعا ہے جس کے پڑھنے سے ایک تو اللہ تعالی آپ کو بیماریوں سے اپنی حفاظت میں رکھے گا اور اگر آپ ڈپریشن کے مریض ہیں تو اللہ تعالی آپ کی اس بیماری کو بھی ختم فرما دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس دعا کے پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا فرما دے گا وہ دعا ہے بڑے مبارک کلمات ہیں ان کلمات کو بھی آپ نے اکیس مرتبہ پڑھنا ہے یہ آپ نے دوسری دعا پڑھنی ہے دوستو جو آپ نے تیسری دعا پڑھنی ہے وہ بھی بڑی ہی مبارک دعا ہے اور اس دعا کو دعا یونس کہتے ہیں میں اپنی بارہا ویڈیوز میں اس دعا کی فضیلت بتا چکا ہوں کہ اس دعا کو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھا اور اللہ تعالی نے آپ کو مچھلی کے پیٹ میں سے ازادی عطا فرمائی آپ فرماتے ہیں کہ جب میں مچھلی کے پیٹ میں تھا تو مجھے تین طرح کے اندھیروں کا سامنا کرنا پڑا ایک رات کی تاریکی کا اندھیرہ دوسرا سمندر کی گہرائی کا اندھیرہ اور تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرہ جب مچھلی سمندر کی تہہ میں جاتی تو میں نے سمندر کی کنکریوں کو پڑھتے ہوئے سنا لا الہ الا انت سبحانکا انکم تم من الظالمین تو میں نے بھی اس دعا کو ورد زبا منا لیا اور اللہ رب العزت نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں سے ازادی عطا فرمائی تو دوستوں بھائیوں اور بہنوں آپ نے اس دعا کو بھی اکیس مرتبہ پڑھنا ہے یہ آپ نے تیسری دعا پڑھنی ہے جب آپ یہ تینوں دعائیں پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر کم از کم تین مرتبہ درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے اللہ تعالیٰ کو رحمان کہہ کر پکارے رحیم کہہ کر پکارے اللہ تعالیٰ کو اس کی رحمت کا وسیلہ دے کہ اے پروردگار تجھے تیری رحمت کا وسیلہ میری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے یقین جانے کہ آپ کی دعا ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا میرے دوستوں میرے بھائیوں میری بہنوں بڑا ہی چھوٹا سا اور آسان سا عمل ہے اس عمل کو جب آپ نے پڑھنا ہے تو اس عمل کے پڑھنے کے دوران آپ نے کسی سے بھی کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کرنی کسی سے کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں کرنی عمل کو آپ نے پوری توجہ کے ساتھ پورے دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے تب ہی آپ کو اس عمل کے پڑھنے کا فائدہ ہوگا اور اگر آپ لاپروائی سے اس عمل کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو اس عمل کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا دوستو یہ موقع سال میں صرف ایک مرتبہ ملتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا کیا ہے اس موقع کو آپ نے ہرگز ہرگز زیان نہیں کرنا بلکہ ان تین دعاوں کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اور آپ نے اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھانا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل یہ مبارک وظیفہ یہ مبارک دعائیں مجھے بھی میرے تمام دوستوں کو بائیوں کو بہنوں کو پڑھنے کی توفی قطع فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفی قطع فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفی قطع فرمائے پانچ وقت کا نمازی بنائے سرات مستقیم پر چلنے کی توفی قطع فرمائے آمین انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ